کیسے کیسے مدینے پہ آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہا کہ کیسے 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 مدینے پہ آیا ہوں میں کیسے کیسے مدینے پہ آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا کیسے 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 مدینے میں آیا ہوں میں کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا کون ہے کون ہے رحمتوں کی جو پرسات میں کون ہے رحمتوں کی جو پرسات میں زندگی بھر نہ آنا نہیں چاہتا نارک تکبیر نارک تکبیر اللہ حکم کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا کون ہے رحمتوں کی جو پرسات میں زندگی بھر نہ آنا نہیں چاہتا کیسے کیسے اب شیر دیکھئے گا بڑا عجیب سا شیر ہے ملاحظہ فرمالے مرانا جمیل صاحب کہ کیسے کیسے آبے زمزم آبے زمزم کی تو بھوٹی ہی ہے بہت آبے زمزم کی تو بھوٹی ہی ہے بہت مجھ کو بھی سلے ریپورٹر کی ہاتھ رہے نہیں سنیے گا نارک تکبیر نارک تکبیر نارک تکبیر جنب دل خیر آبادو سا کون ہے رحمتوں کی جو پرسات میں کون ہے رحمتوں کی جو پرسات میں زندگی بھر نارک تکبیر آبے زمزم آبے زمزم کی تو بھوٹی ہی ہے بہت مجھ کو بھی سلے ریپورٹر کی ہاتھ رہے نہیں مجھ کو بھی سلے ریپورٹر کی ہاتھ رہے نہیں مجھ کو بھی سلے ریپورٹر کی ہاتھ رہے نہیں مجھ کو بھی سلے ریپورٹر کی ہاتھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں دنیا کو تو نہیں بتا سکتا جو کچھ میں سنانے آیا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں ملاحظہ پرمالیں کہ ہوتلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا ہوتلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو مجھ کو تنہا خدا کے لیے حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے چھوڑ دو مجھ کو تنہا خدا کے لیے حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا دکھڑا سنانا نہیں چاہتا مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا دکھڑا سنانا نہیں چاہتا کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا نسبت ایسی چیز ہے جب ایک کپڑے کی نسبت قرآن پاک سے ہوتی ہے تو اس کپڑے کی عظمت بڑھ جاتی ہے آئیے پوری امت کو نسبت کے حوالے سے ایک شیر ایک جانور ایسا ہے اس جانور کا ذکر کر رہا ہوں نات پاک میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمانے پرندہ پرندہ دیکھئے گا نہیں چاہتا کہ جس کبوتر جس کبوتر جس کبوتر کی نسبت مدینے سے ہے جس کبوتر کی نسبت مدینے سے ہے اس کبوتر کی عظمت کا کیا پوچھنا اس کبوتر اس سرچ ٹرمانا کہ مانی چاہتا ہے جس کبوتر کی نسبت مدینے سے ہے کبوتر کی نسبت مدینے سے ہے اس قبوتر کی عظمت کا کیا پوچھنا قید بھی اس کو کرنا نہیں چاہتا شاخ سے بھی اڑانا نہیں چاہتا قید بھی اس کو کرنا نہیں چاہتا شاخ سے بھی اڑانا نہیں چاہتا شاخ سے بھی اڑانا نہیں چاہتا ہم نے دعا کبھی نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے ایسی امت میں یہ امت میں آنے کے لیے تمام نبیوں نے دعا مانگی آئیے ایک شیر حاضر کرتا ہوں علمی عدالت میں بلاہدہ فرمالیں میں کبوتر اڑانا نہیں چاہتا کہ آپ ہی سارے نبیوں میں افضل نبی آپ ہی کا زمانہ زمانے میں ہے آپ ہی سارے نبیوں میں افضل نبی آپ ہی کا زمانہ زمانے میں ہے کوئی آدم سے عیسیٰ تک ایسا نہیں کوئی آدم سے عیسیٰ تک ایسا نہیں آپ کا جو زمانہ نہیں چاہتا کوئی آدم سے عیسیٰ تک ایسا نہیں آپ کا جو زمانہ نہیں چاہتا کیسے کیسے مدینہ میں آیا ہوں میں کیسے کیسے مدینہ میں آیا ہوں میں اب مدینہ سے جانا نہیں چاہتا اب مدینہ سے جانا نہیں چاہتا حضرات یہ نیا کلامی سال کا حضرت مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہ کہ حوالے سے میں نے حاضر کیا اگر اجازت ہو تو ایک نیا کلام اور شیڑ دو ارشاد ہو ارشاد ہو مطلعہ حاضر کرنا ہو بڑی چھوٹی سی زمین میں مگر بڑی بات جنابِ حبزر بابو نے انہوں نے ایک جملہ ماں کے حوالے سے کہا اللہ تمام ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے ایک ماں کے حوالے سے ایک بیٹا شیر حاضر کر رہا ہے تمام ماں کے لالوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں اب مطلعہ دیکھیں ایک چھوٹی سی زمین پتہ نہیں زمین تو مولانا جمیل صاحب اور علومہ سمجھ گئے ہوں گے مطلعہ حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے ارشاد ہے کہ میرے آقا سنئے محبت سے قول دیں سبحان اللہ اگر آپ نے مزاج بنا دیا تو اس کو مکمل کروں گا ورنہ دو شیر پڑھوں گا صرف مولانا فرمائے چچا دیکھیں گا کہ میرے آقا میرے آقا میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا شریف ہو جائیے میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا میرے آقا میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا وہی جنت کا دعوے دار ہوگا وہی جنت کا دعوے دار ہوگا وہی جنت کا دعوے دار ہوگا کیا بات ہوگا جی وجیب دیوان ہے میرے آقا سے جس کو پیار ہو عمر تیار ہو جو کھڑے ہو جاؤ ایک بار اگر اچھا لگا ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں پورا مجموع اور ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ آوہ طلب کے کہیں سبحان اللہ میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا میرے آقا سے جس کو پیار ہوگا وہی جنت کا دعوے دار ہوگا وہی جنت کا دعوے دار ہوگا وہی جنت کا دعوے دار ہوگا اب تیار رہنا حبدور بابو تمہارے والد محترم بے پناہوں سے عقیدت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں شیر ملاحظہ فرمالے کہ میرا ایمان پر بس خاتمہ ہو سبحان اللہ یہ دعا ہر اہل ایمان مالا کرتا ہے میرا ایمان پر بس خاتمہ ہو 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 کیوں نبی کا قبر میں دیدار ہوگا نبی کا قبر میں دیدار ہوگا نبی کا قبر میں دیدار ہوگا محمد مصطفہ سے پیار ہوگا محمد مصطفہ سے پیار ہوگا آ گیا ماں کے لالوں والا شیر اب آزماتا ہے دل خیر آبادی حضرت مولانا فضل باری صاحب ہوں چاہے دیگر علماء اکرام جن کا نام نہیں جانتا مدرسہ حازہ کے تمام اسازہ کی طرف سے یہ شیر ملاحظہ فرمالے وہی جنت کا داوے دار ہوگا وہی جنت کا داوے دار ہوگا کہ میرے حق میں میرے حق میں میری ماں نے دعا کی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حق میں میری ماں نے دعا کی دعا دیکھئے گا کہ میرے حق میں میری ماں نے دعا کی میرے حق میں میرے حق میں میری ماں نے دعا کی یقین میرا بیڑا پار ہوگا یہ مکمل کلام بہت کم وقت ہے آئیے چار مصرے وہ حاضر کرتا ہوں یہ نوجوان آدمی میں ابھی آ رہا تھا کہا کہ دل بھائی کچھ ایسے مصرے پڑھ دیجئے جو دل تڑب جائے اور دل سے لے کے دلی تک مصرہ پہنچ جائے آئیے دلی سے سفر کرتا ہوں دلیوں تک مصرہ پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمالیں اب جو چاہوں گا آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے حوصلہ مل رہا ہے لگ رہا ہے کہ کوئی مجاہد یہاں پہ بیٹھا ہے ایک مطلعہ حاضر کرتا ہوں اچھو تا مطلعہ ملاحظہ فرمالیں کہ طبیعت بول دے اگر طبیعت اچھی ہو تم بول دے مچل کے سبحان اللہ کہ طبیعت مصرح طریب اگر ایسے میں سابڑا میں پڑھتا تو ایک ایک شخص ایسا لگتا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز سے بلکل سازگار ہوتی جا رہی ہے اللہ کرے کہ سابڑا والوں کی ہوا یہاں بھی لگ جائے اور سب ایک آدمی جھونتا ہوا سبحان اللہ کہے ہر ایک آدمی پیش کرتا ہوں بلہ دا فرمالیں کہ طبیعت موز تحرب طبیعت موز تحرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی آخری سب تک پچھلی سب تک دل خیر آبادی کا مصرح پہنچے گا اور آپ ہاتھ اٹھا کر کہ دعا دیجئے گا یہ تبیہت مجھے تریب سانسوں میں دوشواری نہیں ہوتی یہ دوشواری نہیں ہوتی تبیہت مجھے تریب سانسوں میں دوشواری نہیں ہوتی یہ تبیہت مجھے تریب سانسوں میں دوشواری نہیں ہوتی یہ دوشواری نہیں ہوتی غلامِ غلامِ مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے دل بھائی کیا بات ہے جزاکلہ لگ رہا ہے میں عرب عمارات میں پڑھ رہا ہوں کوئی عربی مجھ کو انعام دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پہلے آج کے پندرہ سال پہلے اسی طریقے سے میں عرب عمارات میں ایک مشاعرے میں گیا تھا ایک عربی نے مجھے انعام دیا تھا تو میں نے وہ مطلع پڑھا تھا وہ بہت گورا چکٹا تھا اور میں حضرتِ بلال کے رنگ کا عجیب یہ محبت کا تقاضہ تھا میں نے فوراں ایک مطلع پڑھا الحمدللہ اللہ نے وہ چیز سے نوازا جو بہت کم شاعروں کو اللہ نے نوازا ہے وہ شیر حاضر کرتا ہوں ایک عربی اور ایک عجمی میں کیا فرق ہوتا ہے پیش کرتا ہوں یہ فرق کو دور کرنے کے لئے مطلع پڑھتا ہوں ملازا فرمالہ کہ نگاہِ مصطفہ نگاہِ مصطفہ ہمیں کوئی گورا ہے نکالا ہے تو میں جو چاہوں گا کہ نگاہِ مصطفہ ہمیں کو نگاہِ مصطفہ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے نگاہِ مصطفہ میں نگاہِ مصطفہ میں کوئی گورا ہے نگاہِ مصطفہ میں کوئی گورا ہے نگاہِ مصطفہ میں کوئی گورا ہے نگاہِ مصطفہ ہمیں یہ الگ 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 ڈیزائن کے گورا میں مصطفہ یہاں نظر آ رہے ہیں کوئی دوڑ کر کے آ رہا ہے کوئی محبت سے آ رہا ہے کوئی جھٹکے سے دے رہا ہے کوئی الگ الگ انداز سے اللہ قبول فرمائے یہاں پڑھیاں انداز ہے ایسے آپ ایسے ہی نام دینے لگیں گے تو میں فوراں پٹریس چینج کر کے دوسرے کو تیار کرنے لگتا ہوں عجب لالچ ہو جاتی ہے اللہ میرے دل سے لالچ نکال دے سچے دل سے نات پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا نگاہِ مصطفہ میں کوئی گورا ہے نکالا ہے اب دیکھئے گا مصرہ کہ خدا خدا پاک نے کوئی پاک کو حیرت میں ڈالا ہے مصرہ دیکھئے گا کہ خدا ہے پاک خدا ہے پاک نے کوئی پاک کو حیرت میں ڈالا ہے مصرہ پہنچے گا کہ خدا ہے پاک حیرت میں ڈالا ہے نبی ہے غار میں اور غار اور غار پر مکڑی کا جانا ہے نبی ہے غار میں اور غار پر مکڑی کا جانا ہے اور مکڑی کا جانا ہے طبیعت مجھے درب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی یہ دشواری نہیں ہوتی غلام مصطفہ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی اب یہ شیر آخری شیر اور پڑھ کر کے میں جگہ لے لوں گا مگر میرے جانے کے بعد اس پہ آپ سوچئے گا ایک بار کہ دل خیر آبادی کو ہم لوگ بلائے تھے کوئی پیغام دے کے گیا ہے تو آخر کیا ہے پیغام آخری شیر حادر کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ خطیب کو آپ سمات کریں گے ہندوستان کو جس کی بہت سخت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جن کی علمی گفتگو اور ترنم کے انداز میں جو پیش کرنے والا خطیب ہے آج کے جلسے کی آبرو بن کے بیٹھا ہوا ہے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نامت برکاتہ اب شیر پیش کرتا ہوں لے کر کے جائیے گا بیماری نہیں ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ سن کے پتلائیے گا کہ ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا سیار ہو جائیے گا کہ ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا طبیعت مجھے تریب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی غلام مصطفیٰ 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 کو دل کی بیماری نہیں ہوتی ضرورت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا آگا کفن میں جیب اور تربت میں علماری نہیں ہوتی ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ مالو دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا کفن میں جیب اور تربت میں علماری نہیں ہوتی کفن میں جیب اور تربت میں علماری نہیں ہوتی غلام مصطفہ مصطفہ ہاں کو دل کی بیماری 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 جزا کل پھر آنا آنا انشاءاللہ حضرت زیادہ دیر نہیں کریں گے آپ کے سامنے جناب حضرت تربت بیماری